اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو بھائیو السلام علیکم گزشتہ عید مبارک آپ کے گھار والوں کو اللہ سلامت رکھے آج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ سولر سسٹم پہ کس طرح ہم رکبے کو بنا کے اس کو پانی دے سکتے ہیں اور کس طرح ہم یہاں سے اچھی پیدوار لے سکتے ہیں تو میں تھوڑی سی خود پہلے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا اس کے بعد یہاں پہ انکل کھڑے ہوئے ہیں جن کا یہ سولر سسٹم ہے انہوں نے گندم بھی یہاں پہ کاشت کی ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے اور کافی ماشاءاللہ اچھی پروڈکشن لیا ہے انہوں نے تو سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں ویڈیو کا بیک کیمرہ آن کرنے لگا ہوں اس میں میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کروں گا یہ ہمارے پاس جو ہے سولر سسٹم لگا ہوا ہے یہاں پہ تقریباً پانچ چھے کی نکاسی ہوگی یہاں پہ اور یہ پلیٹیں ہیں سولر سسٹم کی تقریباً دس اور دس بیس پلیٹیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور بیس پلیٹوں کے اوپر یہ سولر سسٹم جو ہے الحمدللہ چال رہا ہے یہاں پہ چاچو جو ہیں اس کے اوپر گرمی کی شدت ہوتی ہے تو پانی اوپر ڈال رہے ہیں تاکہ تھوڑی سی یہ تھنڈی رہیں اور میں ان سے آپ کی بات بھی کروا دیتا ہوں یہ یہاں پہ ابھی گندم کاشت ہوئی تھی تو کتنی عوصت ہوئی ہے یہ بھی ہم پوچھتے ہیں اچھا چاچو یہ بتائے کہ گندم یہاں پہ کتنی بڑی ہوئی ہے فی اکڑ کے حساب سے اچھا پندرہ بڑی یعنی پندرہ سو کیجی جو ہے وہ فی اکڑ کے حساب سے یہاں پہ سولر سسٹم لگائے ہوئے چاچو نے اور یہاں پہ پندرہ بڑی یعنی پانچ سو کیجی فی جو بڑی ہوتی ہے وہ سو کیجی کی ہوتی ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ بہترین عوصت ہوئی ہے ابھی بھی کم ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ آخری جو ہفتہ تھا جب گندم تیار ہونے والی تھی تو تھوڑا سا موسمی صورتحال جو خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے گندم کی عوصت کم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ پندرہ بڑی وہ ایک نیری رکبے کی عوصت کے حساب سے ہے تو بہترین پروڈکشن ہے باقی یہ ٹوٹل رکبہ کتنے ہے چاچو جو سولر پہ لگا ہوا ہے دس اکڑ کا رکبہ جو ہے چاچو بتا رہے ہیں یہاں پہ سولر پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے اور یہ پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میٹھا پانی ہے اور پانی کا لیول بھی تقریباً بیس فٹ ہوگا اٹھارہ سے بیس فٹ اٹھارہ سے بیس فٹ جو ہے پانی کا لیول ہے یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانی کے یہ جو نالے بنے ہوئے ہیں پکے نالے ہیں کوئی شنی آرام سے آپ پانی بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو جسٹ آپ کی انفرمیشن کے لیے میں نے یہ ویڈیو شیئر کرنی تھی یہاں پہ دیرہ بھی بنا ہوا ہے چاچو نے بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ مختلف چیزیں کاشت کر سکتے ہیں باغ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ برسن وغیرہ لوسن وغیرہ جس کو آپ شاید آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو یہ بھی مویشیوں کا چارہ بھی یہاں پہ کاشت کیا ہوا ہے چاچو نے اور پانی جو ہے وہ بہترین آ رہا ہے یہاں پہ اچھا جو ہے یہاں پہ آپ جو ہے پانی کی حساب پانی ہے لیول اس کا آپ ہے تو پریشر کے ساتھ پانی آ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پانی جا رہا ہے تو ابھی اس میں مویشیوں کا چارہ کاشت کیا جائے گا جوار جس کو آپ کہتے ہیں جوار یہاں پہ کاشت کی جائے گی اور اس کو بھی لوگ سیل بھی کرتے ہیں یہاں پہ اور الحمدللہ فی کنال تقریباً آٹھ دس ہزار کی سیل ہوتی ہے مویشیوں کے لئے لوگ خریدتے ہیں چارہ تو فری کا یعنی آپ کا کوئی خرچ نہیں ہے سولر جب آپ نے لگا دیا تو پھر اس کے بعد آپ کا کوئی خرچ نہیں ہے یہ تقریباً پندرہ لاکھ میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے تو جسٹ میں نے آپ کی انفرمیشن کے لئے شیئر کی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ